نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ریاض السالحین کا چھتیسوں باب باب النفقت علی العیال کے بارے میں پڑھیں گے جس کا معنی ہے اہل وعیال پر خرچ کرنے کا بیان قال اللہ تعالی وَأَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ارشادِ خداوندی ہے اور دودھ پلانے والی ماں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمہ ہوگا وَقَالَ تَعَالَى لِيُنفِقْ ذُو سَعَتٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدْرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا صاحبِ وسط کو اپنی وسط کے مطابق خرچ کرنا چاہیے اور جس کے رزق میں تنگی ہو وہ جتنا خدا نے اس کو دیا ہے اس کے مطابق خرچ کرے خدا کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کے مطابق جو اس کو دیا ہے وَقَالَ تَعَالَى وَمَا أَنفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ اور تم جو چیز خرچ کروگے وہ تمہیں اس کا عوض دے گا اس کے بارے میں پہلی حدیث ہے وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيْنَارٌ أَنفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِيْنَارٌ أَنفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِيْنَارٌ تَسَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَدِيْنَارٌ أَنفَقْتَهُ عَلَى أَحْلِكَ أَعْزَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنفَقْتَهُ عَلَى أَحْلِكَ رَوَاهُ مُسْلِم حضرت ابو حررہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دینار وہ ہے جس کو تُو نے فی سبیل اللہ خرچ کر ڈالا ایک دینار وہ ہے جو کسی غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کیا اور ایک دینار وہ ہے جس کا تُو نے کسی مسکین پر صدقہ کیا اور ایک دینار وہ ہے جس کو تُو نے اپنے اہل و عیال کے ضرورتوں میں خرچ کیا ان میں سب سے زیادہ عجر و ثواب والا دینار وہ ہے جس کو تُو نے اپنے اہل و عیال پر صرف کیا فشلی مرتبہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے عورتوں کے فرائض اور ذمہ داریوں کے بارے میں پڑھا تھا آج کا یہ باب مردوں کے فرائض اور ذمہ داریوں کے بارے میں ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مرد کے ذمہ اپنے گھر والوں کا کھانا پینا کپڑا تعلیم لباس اور ان کی دیگر تمام ضروریات کو پورا کرنا ہے اس کے لیے امام نبوی نے اپنی کتاب میں پہلے تو دلیل کے طور پر یہ تین آیات بیان کی ہیں جن میں سے ایک کا تعلق صورت البقرہ سے ہے دوسری کا تعلق صورت اقتلاق سے ہے اور تیسری کا تعلق صورت السبعہ سے ہے ہم دیکھتے ہیں کہ عورت جب دودھ پلانے کے زمانے میں ہو اور بچے کو پالنے کا خاص طور پر اس کے اوپر ذمہ داری آیت ہوتی ہو تو ایسی صورت میں یہ آیت جہاں پر بیان ہوئی ہے اس کا کانٹیکسٹ کچھ اس طرح ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دے تو بھی اس کے ذمہ ہے کہ اس بچے کی پرورش کے لیے بیوی کو خرچ دے جس کو وہ عورت پال رہی ہے اگرچہ اب اس عورت سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا لہذا اس میں رزق ہننا و قصوت ہننا شامل ہے رزق میں صرف کھانا نہیں آتا بلکہ انسان کی وہ تمام ضروریات آ جاتی ہیں کہ جو اس کے جسوانی ضروریات کے لیے ہوں لیکن خاص طور پر عموماً رزق کا ذکر جو ہے وہ کھانے پینے کے لیے کیا جاتا ہے اور خصوصاً یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ جب عورت دودھ پلا رہی ہو تو اس کی غزائی ضروریات عام دنوں کی ضروریات کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتی ہیں اس لیے یہاں رزق سے مراز صرف روٹی نہیں یا کھانے کی چیزیں نہیں بلکہ وہ دوائیاں یا وہ ایسی چیز بھی شامل ہے کہ جو اس کی نرشمنٹ کے لیے ضروری ہوں وَقِسْوَتُهُنَّا اور ان کا لباس بھی یعنی اگرچہ کھانا جو کھائے گی اس میں سے تو بچے کو دودھ پلانے میں کچھ نہ کچھ حصہ چلا جائے گا لیکن اس کے ساتھ یعنی اس کی دوسری ضرورت کا بھی خیال رکھا گیا اگر یہ ان حالات کے لیے ذمہ داری ڈالی گئی تو عام حالات میں جبکہ ایک بیوی اپنے شوہر کے گھر میں ہو تو صورت میں یہ ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے پھر فرمایا بل معروف بھلے طریقے سے اس پر احسان جتاتے ہوئے نہیں اس کو تنگ کر کے نہیں اس کے اوپر کسی قسم کے ناجائز دباؤ ڈالتے ہوئے نہیں یا وہ پیسے پیسے کو ترستے ہوئے یا بھیک مانگتے ہوئے تمہارے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے بلکہ بھلے طریقے سے اور اچھے طریقے سے اور معروف میں ایک تو معنی یہ بنتا ہے کہ خوش اخلاقی کے ساتھ اور دوسرا معنی یہ بنتا ہے کہ معروف طریقے سے عام رواج کے مطابق یہ نہیں کہ عورت بچے کو باپ کی کمزوری سمجھتے ہوئے زیادہ مطالبہ کرے یا باپ جو ہے وہ بچے کی کمزوری ماں کے لیے سمجھتے ہوئے اس کے حق میں کچھ کمی کرے اس کے لیے ایک ایسا میعار دے دیا گیا کہ دونوں ایک چیز کو سامنے رکھیں اور وہ یہ کہ کسی کے اوپر بھی حق تلفی نہ ہونے پائے لہٰذا وہ راہ اختیار کی جائے جو دونوں کے لیے ایک موتدل ہو پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی پر کتنا خرچ کرے اس کو کیا دے تو اس کے لیے ایک میعار دیا گیا لینفق ذو سعت من سعتی کہ وسط والا اپنی وسط کے مطابق خرچ کرے ومن قدر علیہ رزقہ اور جس کا رزق تن کیا گیا ہو یعنی اس کے پاس تھوڑا ہو فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهِ تو اسی میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اس کو دے رکھا ہے یعنی اس کے اوپر ذمہ داری اتنی ہی ہوگی گویا کہ یہاں پر کوئی فگر مقرر نہیں کیا گیا کہ پانچ سو دے گا یا پانچ ہزار دے گا یا پانچ لاکھ دے گا جتنی شوہر کی حیثیت ہوگی اسی کے مطابق اس کو دینا ہوگا پھر اسی طرح نیچے اس کو وزید وضاحت کرتے ہو فرمایا کہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہر ایک سے اتنا ہی سوال کرے گا جتنا کہ اس کو نعمت کا حصہ دیا گیا پھر اس پر مزید توجہ دلانے کے لیے اور اس پر مزید شوق دلانے کے لیے یہ فرمایا کہ وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ شَئِئِنْ کوئی بھی چیز جو تم خرچ کروگے یہ صرف لان نفقے کے بارے میں آیت نہیں ہے بلکہ عام روز مرہ زندگی کے بارے میں بھی ہے جو بھی چیز تم خرچ کروگے جو بھی تم اللہ کے راہ میں نکالوگے فَهُوَ يُخْلِفُهُ وہ اس کے پیچھے اور لے آئے گا يُخْلِفُو لفظ جو ہے یہ خلف سے لکھلا ہے خلف کہتے ہیں پیچھے یعنی تم آگے نکالتے جاؤ اللہ تعالیٰ اس کے عوض تمہیں اور دیتا چلا جائے گا اور نہ صرف یہ کہ وہ دنیا میں اس کا معافضہ عطا کرے گا اس کا عجر دے گا تمہارے مال و دولت میں برکت دے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا عجر بھی تمہارے لیے جمع کرے گا تو گویا مال خرچ کرنے کا دورہ سواد یہاں پر بتایا جا رہا ہے اور اسی کے بارے میں ایک حدیث بھی ملتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کہ مال صدقہ کرنے سے کبھی کم نہیں ہوتا اگرچہ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ دس تھے اور پانچ رہ گئے لیکن وہ پانچ نہیں رہتے وہ دوبارہ پھر دس ہو جاتے ہیں یہ اس سے بھی بڑھ جاتے ہیں تو یہ آنے اور جانے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے انسان کی قسمت میں جو لکھا ہے وہ اسے ملتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ انسانوں کو انسان کے ذریعے اس لیے دلوانا چاہتا ہے کہ اس میں انسان دنیا میں بھی اتمنان اور سکون حاصل کرے کیونکہ جتنا دے کر انسان کو سکون قلب ملتا ہے اتنا لے کر نہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے عوض اس کو جنت عطا کرے جیسا کہ سورة توبہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جان اور مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں لے لیے ہیں پھر اس میں آپ دیکھیں کہ یہ پہلی حدیث جو ہے یہ مسلم کی روایت ہے صحیح حدیث ہے اور بہت خوبصورت انداز میں گھر والوں کی ضروریات پورا کرنے پر اکسایا گیا کہ وہ دینار جو اللہ کے رستے میں دیتے ہو یعنی جہاد میں تبلیغ میں دین کی تعلیم میں وہ بھی بہت اچھا ہے اور وہ جو کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے وہ بھی بڑا اچھا ہے کسی مسکین فقیر کو دیتے ہو وہ بھی اچھا ہے لیکن ان سب میں بہترین عجر اور ثواب کے لحاظ سے وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پر خرش کرتے ہو اب آپ دیکھیں کہ عموماً ہمارے ہاں بعض لوگوں کے اندر یہ ٹرنٹ پائے جاتا ہے کہ گھر والے ترستے رہیں ضرورت مند رہیں لیکن ان کی ضروریات کو پسپشت ڈال کر دوسرے رفاہی کاموں میں زیادہ خرش کرنے کو زیادہ باعث سواب قرار دیا جاتا ہے حالانکہ پہلا کام جو ہے وہ اپنے گھر والوں سے ابتدا کرنی چاہیے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر فرمایا ابتدا اس سے کرو جس کی تم ایالداری یعنی تم پر ذمہ ہے یا جس کی تم کفالت کرتے ہو کیونکہ وہ فرض ہے اب دیکھیں کہ نفل کی ادائیگی کا بھی انسان کو بہت عجر اور سواب ملتا ہے لیکن اگر انسان کے ذمہ کوئی فرض رہتا ہو تو پہلا سوال جو ہے وہ فرض کے بارے میں ہوگا اسی طرح اہل و ایال پہ خرش کرنا جو ہے وہ فرض ہے فی سبیل اللہ مسکین کو مسافر کو یا دوسری جگہوں پر دینا نفل ہے اگر نفل کی بجائے پہلے فرض کو پورا کیا جائے تو اس پر دبنا سواب ہوتا ہے ایک تو فرض کی ادائیگی کا اور دوسرا مال کو نکالنے کا اور اس کو بھی صدقہ قرار دیا گیا کیونکہ یہاں پر لفظ استعمال ہوتا ہے تصدق تھا جو تم نے صدقہ کیا یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام میں صدقہ کا مفہوم بہت وسیع ہے ہمارے ہاں عموماً صدقہ اس مال کو کہا جاتا ہے جو کالے بکرے کی شکل میں ہو یا کسی خاص و غریب کے نام پہ نکالا گیا ہو حالانکہ انسان اپنی جیب سے جو کچھ بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حق میں وہ صدقہ شمار کرتے ہیں ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو آپ نے کسی غریب ہی کو کھلانے کے لیے اپنے مال سے الگ کر دیا ہو یا وہ زکاة یا عشر و غیرہ کی شکل میں ہو تو اس سے اپنی ذات کے خرچ نہیں کیا جا سکتا اس سے خود نہیں کھانا چاہیے یا نظر کے طور پر کوئی چیز جیسے اللہ کی راہ میں دی جا رہی ہو کہ مثلاً بعض لوگ شکرانے کے طور پر کشمان لیتے ہیں اور پھر اس میں سے دیتے ہیں اگر نیت یہ ہو کہ یہ سارے کا سارا فقراء اور غرباء میں دیا جائے گا تو پھر اس میں سے کھانے یہ اجازت نہیں ہوتی لیکن اگر انسان یہ نیت رکھے کہ کوئی چیز خرید کے لا رہا ہے خود بھی کھائے گا رشتگاروں کو بھی دے گا دوستوں کو بھی دے گا غریبوں فقیروں کو بھی دے گا تو ایسی صورت میں اس نیت کے ساتھ انسان ان سب کو ایون یہ کہ اپنے گھر والوں کو بھی جو اس میں سے دیتا ہے اس کا بھی سواب انسان پاتا ہے اگلی حدیث ہے وَأَنْ عَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَيُقَالُ عَبِي عَبْدِ الرَّحْمَانِ طَوْبَانِ بُنِ بُجْدُدَ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل دینار ينفقه الرجل دینار ينفقه على عیاله ودینار ينفقه على دابته فی سبیل اللہ ودینار ينفقه على أصحابه فی سبیل اللہ رواہ مسلم حضرت ابو عبداللہ بعض میں ان کی کنیت ابو عبد الرحمن کہی سوبان بن بجدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام روایت کرتے ہیں یہاں ایک بات آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ غلاموں کو کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ملا کہ جن کا علمی دنیا میں بھی عمل دخل تھا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ افضل دینار وہ ہے جس کو انسان اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے اور وہ دینار بھی جس کو اللہ کے راستے میں اپنی سواری میں خرچ کرے اور وہ دینار بھی جسے اللہ کے راستے میں اپنے ساتھیوں اور دوستوں پر انسان خرچ کرے یہ خرچ کرنا جو ہے یہ افضل ترین خرچ کرنے میں شامل ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ پہلی بات تو جیسے میں نے آپ سے کہی کہ یہ غلام ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے اور آپ سے حدیث بھی روایت کرتے ہیں اس سے کیا بات ہمیں پتا چلتی ہے کہ اسلام نے علم حاصل کرنے کا حق سب کو دیا ہے اگر کوئی آپ کا نوکر بھی ہے یا آپ کی خدمت میں ہے یا معاشرے کا کوئی کسی بھی مظلوم طبقے سے تعلق رکھتا ہے تو اس کا بھی حق ہے کہ وہ انسان ہونے کے ناتے اس علم سے استفادہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور پھر ان سے ہم تک پہنچا تاکہ وہ اپنی دنیا میں اپنی روحانی ضروریات کو پورا کر سکے اور آخرت میں فلا اور کامیادی کو بھی حاصل کر سکے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عمر حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے حضرت عمر کے بیٹے ان کے غلام تھے نافر آپ نے بہت سی احادیث پڑھی ہوں گی سلسلے کو سلسلہ تو زہب کہا جاتا ہے سونے کی لڑی کہا جاتا ہے کہ جو حدیث اس طریقے سے پہنچے وہ بہترین روایت ہے اور اس میں دو کے درمیان آپ دیکھتے ہیں کہ ایک غلام ہے یعنی عبداللہ بن عمر ان کا غلام اور پھر اس غلام سے آگے امام مالک لیتے ہیں امام مالک جنہیں امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے دار الہجرہ سے مراد مدینہ منورہ کہ مدینہ منورہ میں ان کی شان سے بڑا کوئی عالم ہو کر نہیں گزرا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ظاہر ہے اوویسلی لیکن آپ دیکھیں کہ علم کی اس بلند ترین مصنف تک پہنچنے کے لیے انہوں نے صرف آزاد لوگوں سے نہیں غلام سے بھی علم حاصل کیا اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ لوگ خدمت کے ساتھ ساتھ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بھی کام دھرنے والے تھے اور پھر اس کو آگے بھی پہنچانے والے تاکہ وہ علم ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو وہ یہ بتاتے ہیں اور یہ حدیث بھی آپ دیکھیں کہ مسلم کی ہے کوئی ضعیف روایت نہیں ہے صحیح حدیث ہے اس میں اہل و ایال پر خرچ کرنے کے ساتھ دو اور کام بھی بتائے گئے اور اس میں فی صبیل اللہ سواری کے اوپر فی صبیل اللہ سواری سے مراد پہلے درجہ پہ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جہاد کا جو ایک اعلی مقام ہے قتال اس کے لیے خرچ کرنا لیکن ہر وہ کام جسے انسان اپنے گھر سے کرنے کے لیے جب نکلے تو اس کام میں اللہ کی رضا کے سوا اور کوری نیت نہ ہو اس میں خواہ علم حاصل کرنا ہو خواہ کسی بیمار کی اعادت کرنا ہو خواہ کسی مزکین اور مظلوم کی مدد کرنا ہو خواہ کسی بھی خیر کے کام میں جو کہ اللہ کی خاطر ہو فی صبیل اللہ جو ہے ایک بہت جانع اور وسی مقوم رکھتا ہے اپنے اندر کہ وہ اللہ ہی کے لیے انسان کر رہا ہے اس میں انسان نہ کسی سے جزا چاہتا ہے نہ کسی سے شکریہ کا خواہش مند ہے اور اس پر وہ جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے یعنی اپنی گاڑی کا پٹرول اس میں ڈالتا ہے یا کوئی ٹکسی لیتا ہے یا کسی بھی طرح سے وہ خرچ کرتا ہے تو اس کا یہ خرچ کرنا جو ہے یہ رائے گاں نہیں جاتا ضائع نہیں جاتا بلکہ وہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے اور پھر وہ مال بھی جو اللہ کے رستے کے ساتھیوں پر خرچ کیا جائیں جیسے کسی ایک نیک کام میں جتنے بھی لوگ شریک ہیں ان سب کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے خواہ وہ اپنے گھروں میں خاتے پیتے ہوں ان کو ضروریات کسی غریب اور فقیر کی طرح کی نہ ہوں لیکن اگر انسان اپنی خوشدلی کے ساتھ ان کے اوپر بھی کوئی مال لگاتا ہے تو وہ مال بھی صدقہ شمار ہوتا ہے اور اللہ کے نزدیک بہت بہترین صدقات میں شمار ہوتا ہے اصل میں یہ فرما کر صدقے کے مفہوم کو وسط بھی گئی عموماً جب ہمارے ذہن میں صدقہ یا خیالات کا تصور آتا ہے تو صرف غریب اور فقیر ہی آتے ہیں اور ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی اور کام میں خرچ کرنے کا وہ عجر اور ثواب نہیں ہے جتنا صرف کسی مظلوم اور بیمار یا تکلیف دے انسان کی مدد کرنا ہے جبکہ وہ حصہ اپنی جگہ ہے لیکن اس کے علاوہ بھی معاشرے کے اندر باہن تعلقات کو خوشگوار بنانے کے لیے آپس میں محبت کے لیے اور مسلمانوں کے اندر یکسوئی اتحاد اور یگانگت پیدا کرنے کے لیے کہ ان سب کی منزل ایک ہیں وہ سب ایک دوسرے پر خرچ کرنے والے اور اپنے مال میں دوسروں کو شریک کرنے والے ہیں جو کہ کسی منزل کو اور مقصد کو پانے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ثابت ہوتے ہیں اس لیے آپ دیکھیں کہ وہ حدیث جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب انسان کے لیے کوئی اور سایہ نہ ہوگا سوائے عرش کے سایے کے تو اللہ تعالیٰ اس دن پکار کر فرمائیں گے اَيْنَ الْمُتَحَابُونَ فِيَّ کہاں ہے میری خاطر باہن محبت کرنے والے الْيَوْمَ اُوْلُّهُمْ يَوْمَ لَا وِلَّا إِلَّا وِلِّ آج میں انہیں اپنے سایے تلے جگہ دوں جبکہ میرے سایے کے سوا کوئی سایہ نہیں اور پھر ایک اور حدیث میں اس کے مزید وضاحت یہ آتی ہے اَلْمُتَظَاوِرِينَ فِيَّ میری خاطر ایک دوسرے کی ملاقات کرنے والے زیارت کرنے والے اَلْمُتَبَاظِلِينَ فِيَّ میری خاطر ایک دوسرے پر مال خرچ کرنے والے یعنی بعض وقت انسان اس لیے دوسرے کو دیتا ہے کہ وہ اس کا رشتے دار ہے اس لیے دیتا ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے اس کو دینا اس لیے دیتا ہے کہ کسی کو عجر دیتا ہے اس کی مزدوری کا لیکن وہ موقع کے جہاں نہ کسی کے اوپر کوئی احسان ہے نہ مزدوری ہے نہ جزا ہے نہ کوئی اس طرح ہے کہ کوئی اس کے اوپر دین ہے اور وہ اس کی ادائیگی کر رہا ہے بلکہ صرف اور صرف اس لیے کہ وہ ان لوگوں ان دوستوں ان تعلق والوں پر خرچ کر رہا ہے کہ جو اس کے ساتھ مل کر ایک خیر کے کام میں آگے بڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے دینار کو اور ایسے مال خرچ کرنے کو بھی بہترین صدقہ قرار دیتے ہیں